ملک میں گندم کا وسیع سٹاک ہونے کے باوجود آٹے کا بوران پیدا ہوا ملک میں گندم کا چوالیس لاکھ سینتیس ہزار میٹرک ٹن سٹاک موجود ہے ذرائع نیشنل فوڈ سکیورٹی کا کہنا ہے کہ گندم کا موجودہ سٹاک اپریل کے آخر تک کے لیے کافی ہے تیرہ لاکھ میٹرک ٹن درامدی گندم موجودہ سٹاک کے علاوہ موجود ہوگی ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب کے پاس ایک سو چھے دن کا بائیس لاکھ پانچ ہزار میٹرک ٹن سٹاک موجود ہے سندھ کے پاس اٹھانوے دن کی آٹھ لاکھ سینتیس ہزار میٹرک ٹن گندم ہے کے پی کے پاس ایک سو باون دن کی چھے لاکھ چھالیس ہزار میٹرک ٹن گندم موجود ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبی کی جانب سے ملوں کو وعدوں کے باوجود کم گندم جاری کی جا رہی ہے سرکاری گندم کم جاری ہونے سے اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت بڑھ گئی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سندھ یومیاں دس ہزار کے بجائے آٹھ ہزار میٹرک ٹن گندم ملوں کو دے رہا ہے پنجاب سرکاری گندم پچیس ہزار کے بجائے بیس ہزار میٹرک ٹن گندم ملوں کو جاری کر رہا ہے بلوچستان ایک ہزار کے بجائے تین سو پچاس میٹرک ٹن گندم ملوں کو جاری کر رہا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ کیپی سرکاری گندم چھ ہزار کے بجائے پنتالیس سو میٹرک ٹن یومیاں گندم جاری کر رہا ہے سندھ میں گندم کی امدادی قیمت چار ہزار مرم مقرر ہونے سے زہیرہ اندوزی بڑھ گئی ہے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ صوبے پاسکو کے پاس موجود اپنے کوٹی کی گندم اٹھانے سے گریزہ ہے بلوچستان بھی پاسکو کی گندم مہنگی قرار دے کر اٹھانے سے گریزہ ہے ناظرین اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ میں آپ بھی اپنی فیڈبیک سے ضرور اگاہ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری اوصلہ افضائی کے لیے ہامر چینل کسان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین